سنو انڈیا اس سڑکوں پر آم آدمی پارٹی کا یہ جشن دیس کی سب سے بڑی عدالت کے اس فیصلے کے بعد نظر آیا جس میں سپریم کورٹ نے ایک طرح سے ساف کر دیا کہ دلی کو کیجریوال ہی چلائیں گے اس فیصلے کے بعد کیجریوال کے گھر کے باہر کارکرتہ مٹھائیاں بانٹتے نظر آئے اور ڈھول تاشے بھی جم کر بجے ڈھول پر ناستے آم آدمی پارٹی کے کارکرتہ اور یہ تصکیر چنانت جیتے کے بعد ہے دوسری تصکیر یہ بھی ہے کہ باہر لڈٹو باٹے جا رہے ہیں اور لڈٹو تمام کارکرتہوں کو کھلائے جا رہے ہیں یہ آم آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر کی تصکیر ہے سپریم کورٹ نے آج جو کچھ بھی کہا اس کا ایک لائن میں صرف یہی مطلب ہے کہ دلی کی چنی ہوئی سرکار کے کام میں اب LG روڑا نہیں اٹکا سکتے حالانکہ کی کیبینیٹ جو فیصلہ لے اس کی جانکاری LG کو ضرور دے اس فیصلے کے بعد مکتمندری اروند کے جریوال نے ٹویٹ کر خوشی جتائی انہوں نے لکھا یہ دلی کی جنتہ کی بڑی جیت ہے اور یہ لوگتنطر کی بھی جیت ہے ایک بہت احتحاسک فیصلہ دیا ہے جس میں دلی کی جنتہ کو انہوں نے سپریم بتایا ہے عدالت نے کہا ہے کہ لوگتنطر میں جنتہ سپریم ہے جنتہ کی چنی ہوئی سرکار سپریم ہوگی LG کے پاس میں منمانی کرنے کی پاور نہیں ہو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ساپ کہا ہے دلی کی چنی ہوئی سرکار ہی راج کو چلانے کیلئے ذمہ دار ہے LG خود کے فیصلے سے سرکار کے کامکاج میں بادہ نہیں ڈال سکتے LG کو اگر کسی فیصلے پر گمبیر آپتی ہے تو وہ اسے راشت پتی کے پاس بھیج سکتے ہیں لیکن دلی سرکار کے ہر فیصلے کو LG نہیں روک سکتے دلی کی چنی ہوئی سرکار کو جب وہ دلی کی جنتہ کے حق میں فیصلے لے گی تو اپنی فائلیں LG ساپ کے پاس بھیجنی کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت سارے کام رکھ جا رہے تھے یا انیسسری ڈلے ہو رہے تھے یا اس میں ٹانگ رہی جا رہی تھے اسی کے ساتھ ہی کورٹ نے یہ بھی ساف کر دیا کہ پولیس زمین اور پبلک آرڈر کے مسئلے کے اندر دیکھے گا یعنی دلی کی جنتہ کے لیے کانون بنانے اور ویوستہ چلانے کا دھکار دلی سرکار کے پاس ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی آج خبر آئے کہ دلی میں جلد ہی بڑے پیمانے پر پرشاستنک پھیر بدل ہو سکتے ہیں سوطروں سے خبر ہے کہ دلی سرکار کئی بڑے افسروں کے تبادلے کر سکتی ہے زائر ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے مسئلے پر ایک بار پھر تنا تنی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ادھکاروں کی لکیر تو ضرور طے کر دی لیکن کئی ایسے پہلو ہیں جن پر ابھی بھی فیصلہ آنا باقی ہے جیسے ایسی بھی کس کے اندر جائے گی ڈلی کی سب میں سرکاری وکیلوں کی نیوکتی کون کرے گا یا پھر ٹرانسفر پوسٹنگ کس کے پاس ہوگی یہ تمام ایسے پہلو ہیں جن پر ابھی بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے کیونکہ آج سپریم کورٹ نے کیول سمویدھان کے دو سو انتالیس اے اے کی بیاکشہ کی ہے سپریم کورٹ کی سمویدھانک پیٹ نے اپنے فیصلے میں صاف کہا کہ جو دوسرے وشے ہیں وہ سمبندید بینچ اس ماملے کی سنوائی کرے گی جس کا مطلب صاف ہے کہ آنے والے سمیں میں اپ راجیپال بنام دلی سرکار کی لڑائی ایک بار پھر سے دیکھی جا سکتی ہے کیمرمن پنکی کے ساتھ آشیت سنہا انڈیا نوز دلی ہر کسی کے مند میں اب صرف ایک سوال ہے کیا اب ایل جی اور کجریبال سرکار کے بیچ تقرار ختم ہو جائے گی ہم آپ کو سنواتے ہیں ہم آدمی پارٹی کے بدایت سومنات بھارتی اس پر کیا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے آپ کے لیے بہت بڑی راحت ہے لیکن ساتھی ساتھ پون راجی کا درجہ فیلحال نہیں پون راجی کا درجہ سپریم کورٹ نہیں دے سکتی آپ کو پون راجی کا درجہ ملے گا آپ کو پارلیمنٹ سے اس کے لیے سنگھرچ کرنا پڑے گا ہم سنگھرچ کر رہے ہیں آج کے فیصلے سے کم سے کم یہ مل جاتا ہے ہمیں کہ جو اچھ نیالے ہائی کورٹ کے فیصلے کارن ایک ستی بن گئی تھی اس سے ہمیں مکتی مل گئی ہے میں یہ مانوں کہ آپ کا ایل جی کے ساتھ سنگھرچ اب ختم ہو گیا ہے یا ہو جائے گا یعنی جو سنبیدھان کہتا ہے اب ہم آپ کے لیے ایلی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو سنبیدھان کہتا ہے اس کا سممان کریں حالکہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر دلی کی پور مکھے منتری شیلہ دیکشید نے کہا ہے کہ کیجریوال اب جھگڑا چھوڑیں اور جو کام وہ کر سکتے ہیں کم سے کم وہ تو کریں کیا دلی کے بگ بوس اب اروند کے جیوال ہوں گے باتشید کرنے کے لیے دلی کی پور مکھے منتری اور کانگریس کی ورش نیتا شیلہ دیکشید جیمائے ساتھ ہیں میں جو کورٹ نے کہا ہے اس سے تو مانا جائے کہ جو ایک لڑائی تھی اس کا ایک انتھونا چاہیے اور ایک صاف راستہ ملا ہے اروند کے جیوال کو کہ اب وہ دلی اور دلی کی جنتہ کے لیے کام کریں جی ہاں میرا خیال ہے کہ جو کورٹ نے کہا ہے اس نے بڑی کلیری ریٹریٹ کر دیا ہے جو اللیڈی ہونا چاہیے تھا تو اس کے اس کورٹ کے فیصلے کے بعد اچھا ہوگا کہ ایل جی اپنا کام کریں اور کہ جریبال جی پرائیم چیف منسٹر اپنا کام کریں اسٹریٹ ہوت کی مانگ اب عام آدمی پارٹی کر رہی ہے تو کیا آج کے بعد وہ اسٹریٹ ہوت کی مانگ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنا کام کریں جب کورٹ نے کہہ دیا مانگ رہا چاہتے ہیں ضرور مانگیں ہم بھی مانگتے تھے لیکن نہیں ملا اور اگر جو کینڈر کی سرکار کو لگے گا کہاں ہم سٹریٹ ہوت دے سکتے دیتے ہیں اور اس وقت تو یونین ٹیوریٹری ہے جو یونین ٹیوریٹری کے آدھیم اور اس کے اندر اس کے دائرے میں آپ کام کر سکتے ہیں وہ تو کام کریے اس کو ایک بہانہ بنا کے کہ سٹریٹ ہوت مل جائے گا تو ہم سب کر دیں گے وہ تو نہیں چلے گا جائیو صاحب جس طرح سے فیصلہ دیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایل جی جو ہیں منتری مندل کے صلاح ماننے کے لئے بات ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج کوٹ کے بینچ نے جس پرکار کا نرنے دیا ہے دلی کے وشے میں بہت ہی مہتوپورنہ اور آنے والے دنوں میں لوگوں کو ماردرشن کرنے والا اس پرکار کا یہ فیصلہ ہے میں دلی کا باس ہوں میں جیتا ہوا ہوں ہم دلی کے مالک ہیں اور ایل جی ہمیں روک نہیں سکتا اس پرکار کی بہشا کو بہت اچھی طرح سے جواب کوٹ نے آج دیا ہے وکاس کا کام کرنا ہوگا تو سب کو مل جول کر کام کرنا چاہیے کوئی اس میں اپنے ہٹ درمیتہ سے اپنے ہم کرے سو قائدے سے کام نہیں چلا سکتے اور دونوں نے تار مل کر کے کام کرنا چاہیے اس پرکار کی صلاح کوٹ نے دیئے آپ آٹی کے کہانا ہے کہ بی جی پی کے لئے جھٹکا ہے کوئی کچھ بھی کہے جنتہ جانتی ہے اور جس پرکار کے ہٹ درمیتہ سے ہم کام کریں گے ہمارے من مرجی سے کریں گے ہم ہمارا آتنگ چلے گا آراجکتہ چلے گی اس کو کوٹ نے بہت اچھا جواب دیا ہے اور کوٹ کا فیصلہ سب کو ماننا چاہیے جھٹکا ہے کیا نشطی طرف سے یہ عام آدمی پرٹی کو جھٹکا ہے ان کو کاریپدتی کسی ایک کوٹ نے دیا تو دلی کا بوس کون یہ تو صاف ہو گیا لیکن دوہزار انیس میں دیش کا بوس کون ہوگا یہ ابھی جنتہ کو ایک بڑا داؤ کھیلا موڈی سرکار نے آج کسانوں کو لے کر ایک بڑا فیصلہ کیا اور خریف کی چودہ فصلوں کا نیونیتم سمرتن مولے بڑھا دیا سرکار نے دھان کی ایم ایس پی پندرہ سو پچاس روپے سے بڑھا کر سترہ سو پچاس روپے پرتی کوئنٹل کر دی ہے سب سے زیادہ ایم ایس پی راگی کی بڑی ہے اسے انیس سو روپے پرتی کوئنٹل سے بڑھا کر اٹھائیس سو سنتانوے روپے پرتی کوئنٹل کر دیا گیا ہے جبکہ کی ایم ایس پی چودہ سو پچاس روپے سے بڑھا کر مونگ کی پچپن سو پچتر سے بڑھا کر اوڑت کی چوون سو سو چھپن سو ارہر کی چوون سو پچاس سے چھپن سو پچھتر روپے پرتی کوئنٹل کر دی گئی ہے وہیں باجرے کے لیے نیونیتم سمرتن مولین چودہ سو پچیس روپے سے بڑھا کر انیس سو پچاس روپے اور منفلی کے لیے چوالیس سو پچاس روپے سے بڑھا کر اور تالیس سو نبے روپے پر رتی کوئنٹل کیا گیا ہے ظاہر ہے پی ایم موڈی جانتے ہیں کہ اگر دوہزار انیس کی جنگ جیتنی ہے تو کسانوں کا ساتھ ضروری ہے لیکن کانگریس اسے کینگر سرگار کا چنابی جملہ بتا رہی ہے کسانوں کو پیشلے بجٹ میں ہی آسوست کر دیا تھا کہ ہم جلدی ہی اپنے دیش کے کسانوں کو جو بھی لاغت مل ہے انپوٹ کاسٹ ہے اس کی دیڑ ہونا قیمت دیں گے یعنی 150% لاغت مل کا دیڑ ہونا انپوٹ کاسٹ کی 1.5 ٹائنز ہم ان کو قیمت دیں گے آج کی کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا ہے مائی دوہزار چودہ میں جھوٹ کی بنیاد پر اور لاغت جمع پچاس پرتیشت کی جملہ وانگ کر موڈی جی نے دیش کے انداتا کسان کا سمرتھن تو حاصل کر لیا پرنتو چار سالوں میں نیونتم سمرتھن ملے کی بسات پر کبھی کھرے نہیں اترے اب ہار کی کگار پر کھڑی موڈی سرکار ایک بار پھر راجنیتک لولی پاپ کے ایم ایس پی کے نئے جملے گڑ رہی ہے تو کانگریز موڈی سرکار کے اس فیصلے کو چناوی جملہ بتاتے ہوئے ایک قویتہ بھی پڑ رہی ہے اور کٹاچ بھی کر رہی ہے جھوٹ کی بوائی جملوں کا خاد ووٹوں کی فصلیں وعدے نہیں یاد جھانسوں کا کھیل پردھان منطری فیل یہ اس دیش کے کسان کی اصلی بھاونہ ہے وہیں ہمارچل پردیش کے مکہ منطری جہرام تھاکر نے موڈی سرکار کے اس فیصلے کو ایتحاسک قرار دیا ہے آدم یا پردھان منطری جی کیسے نرنے کا اگنندر کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں جو کسانوں کی آئے دگنی ہو اس دشتری سے ایک بڑا قدم اور اس کے ساتھ ساتھ میں کسانوں کی چنتہ کرنا کسانوں کو لا پمچانے کی دشتری سے جو ایک بہت بڑے نرنے کرنے کی آج کی تاریخ میں آوشکتہ محسوس ہو رہی تھی وہ نرنے آدم یا پردھان منطری جنہ کیا ہے اور اب بات اتر پردیش کی دیش کی دو بڑی پارٹیوں کے مکہ آسطر میں لالو یادف کی بڑی بہو کی انٹری ہونے والی ہے کلار جیڈی کا ستھاپنا دباس ہے ایسی خبریں ہیں کہ آر جیڈی سپریمو لالو یادف کی بڑی بہو اور تیج پتاب یادف کی پتنی ایشوریہ کی کل راجنیت میں انٹری ہوگی ان خبروں کو بل ان ہورڈنگ پوسٹرز کی وجہ سے ملا ہے جس میں لالو رابڑی دیوی کے ساتھ ساتھ ایشوریہ کی بھی فوٹو لگی ہوئی ہے راجنیت میں لالو پرساد یادف نے کافی بڑا قد حاصل کیا تو لازمی ہے کہ پریوار کے تمام لوگ اسے پوشتینی دھندہ سمجھ کر اسی دھندے میں اتریں گے تیج پرتاب یادف، تیجسوی یادو، میسا بھارتی پہلے سے راجنیتی میں تھی ربڑی دیوی بھی راجنیتی میں تھی اور اب بڑی بہو بھی پرویش کر گئی ہیں راجنیتی میں آپ اس پوسٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اب بڑی بہو کی تصویریں بھی لگنی شروع ہو گئی ہیں موقع ہے ستھاپنا دیوست راستری زنطا دل کا اور اس پوسٹر میں بہ خوبی میسا بھارتی کے ٹھیک بگل میں درس آیا گیا ہے ایشوریہ جی کو جو بڑی بہو ہیں لالو پرساد یادف جی کی حال میں ہی شادی ہوئی تھی تیج پرتاب یادف حالانکہ بار بار اپنے ٹویٹ کے مادہم سے فیس بک اپ ڈیٹ کے مادہم سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ان کی اندیکھی ہو رہی ہے اس لئے راجنیتی سے سنیاس لے لیں گے ایسے میں بڑی بہو کا راجنیتی میں کس طریقے سے پرویش ہوگا کیا بھومکہ ہوگی یہ سب سوالوں کی گھیری میں ہیں لیکن کچھ راجت کے سمرتھک ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرنے کو سس کرتے ہیں اب ایشوریہ جی بھی راجنیتی میں آپ کو کس نظر یہ سے دیکھیں ایسا بات نہیں ہے سبریہ جی بھی رانیت پریوار سے آتی ہیں سر ان کے دادا جی بھی پور مکھونتی راچوں کے اندر ہوگا رہا ہے ان کے پیتہ سری چندری کا رہا ہے اور اب آج کی ایک اور بڑی خبر ایکٹر عرفان خان کے بعد اب ایکٹر سنالی بیندرے کو کینسر ہونے کے خبر آئی ہے سنالی نے خود ٹویٹر پر ایک پوسٹ کے ذریعے اس بات کی جان کاری گی سنالی نے بتایا ہے کہ انہیں ہائی گریٹ کینسر ہوا ہے اور وہ اس کا علاج نیو یاک میں کرا رہی ہے سنالی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ حالی میں جانچ کے بعد مجھے پتا چلا کہ مجھے ہائی گریٹ کینسر ہے اس کی آشنکہ مجھے کبھی نہیں تھی لگاتار ہونے والے درد کے بعد میں نے اپنی جانچ کروائی جس کے بعد چوکانے والی ریپورٹ سامنے آئی اس گھڑی میں میرا پریوار اور میرے دوست میرے ساتھ ہیں اور ہر سنبھا طریقے سے میرا ساتھ دے رہے میں ان سب کی شکر گزار ہوں اور خود کو بھاگشالی محسوس کر رہی اور سنو انڈیا میں ایک اور چھوٹا سمریک براری کی گیارہ موتوں پر بڑا کھلا سا